کینیڈا ہمیشہ سے ہی ایک پرمن ملک رہا ہے نہ کینیڈا کسی دوسرے ملک میں مداخلت کرتا ہے اور نہ اپنے ملک میں کسی کی مداخلت قبول کرتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی کینیڈا کے ہمیشہ سے ہی اچھے تعلقات رہے ہیں کیونکہ بھارت کے ساتھ کینیڈا کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں کیونکہ کینیڈا میں اس وقت سب سے زیادہ سکھ آباد ہیں اور ان میں خالستان کے لیڈرز بھی مجود ہیں بھارت کے لیے یہ قابل قبول نہیں اسی لیے بھارت کینیڈا سے تعلقات کو اتنی اہمیت نہیں دیتا اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ کینیڈا کے تعلقات بہت اچھے اور خوشگوار ہیں لیکن کچھ عرصے سے پاکستانیوں کے خلاف کینیڈا میں نفرت پھیلی جا رہی ہے یا پھیلائی جا رہی ہے لیکن کینیڈا اب پاکستانیوں کے لیے ایک محفوظ ملک نہیں رہا کینیڈا کے شہر ہیمٹن میں پاکستانی فیملی کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے جس کے بعد پاکستانی نوجوان قتل اور اس کا بھائی زخمی ہوا ہے پولیس کے مطابق یہ رات تین بجے فائرنگ کی اطلاعات مصول ہوئیں جس کے بعد پولیس جائے وقوا پر پہنچی تو دو افراد کو زخمی حالت میں پایا پولیس نے کہا کہ دونوں زخمی بھائیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا مگر ایک بھائی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا پولیس کے مطابق مقتول کے والد فقیر علی کو اغوا کیا گیا پھر چھے گھنٹوں بعد زخمی حالت میں چھوڑ دیا گیا انہیں زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پاکستانی خاندان کے گھر پر حملہ کرنے کی وجوہات تحال سامنے نہیں آسکیں یاد رہے کہ روان سال جون میں کینیڈا میں اسلاموفوبیا کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک شدت پسند نے مذہب تاثق کی بنیاد پر پاکستانی خاندان کو ٹرک تلے رون دیا تھا اور اس کے نتیجے میں خاندان کے چار افراد جام بحق ہوئے تھے شہید پاکستانی خاندان کے قتل کے مقدمے میں درشتگردی کی دفعات بھی شامل کر دی گئی تھی چھے جون کو کینیڈا کے شہر لندن انٹاریو میں درشتگردی کے واقعے میں ایک خاندان کے چار افراد شہید ہوئے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹین ٹروڈو نے اس حملے کی مضمت کرتے ہوئے اسے درشتگردی قرار دیا تھا بیس سالہ ملزم پر قتل کے چار اور اقدام قتل کا ایک الزام آئیت کیا گیا تھا جبکہ اس واقعے کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف اب تک نفرت کے تین واقعات پیش آ چکے ہیں